موسیقی چلیں سمجھ دیکھیں کہ لارج کیپ کمپنی کیا ہوتی ہے آپ نے سنی ہوگی بہت ایک کمپنیز کی لارج کیپ کمپنیز مرگ کیپ کمپنیز سمال کمپنیز لارج کیپ کمپنی کیا ہوتی ہیں لارج کیپ سرکز ہوتی ہیں well established کمپنیز یہ فرینچالی ساونڈ ہوتی ہیں مارکٹ کےپلیشن کمپنیز کا 20,000 کروڑ سے زیادہ ہے 20,000 کروڑ کے آس پاس کھا ہوتا ہے مارکٹ کےپ کمپنیز بھی بیل ایسٹیبلش کمپنیز ہوتی ہیں جن کا مارکٹ کےپلیشن پانچ ہزار کروڑ سے بیچ ہزار کروڑ کے بیچ میں ہوتا ہے تکتہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ سمال کیپ کمپنیز کس کو کہیں گے سمال کیپ کمپنیز وہ ہوں گی جن کا مارکٹ کپلائزیشن پانچ ہزار کروڑ یا پانچ ہزار کروڑ سے کم ہوگا اس سے بھی ایک چھوٹی کٹک نہیں ہوتی جس کو آپ کہتے ہیں پینی سوکس دنیا پینی سوکس میں اپنے آپ کو ملٹی بیگر سٹوک سوٹ رہی ہوتی ہے یہ وہ کمپنی ہوتی جو دس روپے سے بھی کم میں ٹریڈ کر رہی ہوتی بہت ہی چھوٹے پرائیسز بھی کمپنی ٹریڈ کر رہی ہوتی ہیں دیکھو پرائیس کا سستہ ہونا اس حمل یہ نہیں کمپنی اچھی ہے اور یہ بھی نہیں کہ کمپنی غراب ہے کبھی کسی ٹائم پر دو روپے کی کمپنیاں دو ہزار کی بھی ہوئی ہے دس ہزار کی بھی ہوئی ہے اگر بجاج فیننس کی بات کے تو کہاں سے کہاں چلا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ دو روپے والی کمپنی جو آج پہنی سوکے کل وہ میڈ کیپ نہیں ہو سکتی ایک کمپنی سمال کیپ ہوتی ہے سمال کیپ سے میڈ کیپ میں بن جاتی ہے میڈ کیپ سے لارچ کیپ میں بن سکتی ہے اگر اس کا بزنس موڈل اچھا ہے اگر وہ آنے والے سمیہ کے ساتھ کام کر رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دس روپے والی کمپنی کل دس ہزار کی نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے آپ کو اس کو شڑھی کرنا آنا چاہیے یہ بھی نہیں ہے کہ پورا پورا پیسہ آپ ایسی دس روپے والی کمپنی میں نویش کر کے چھوڑ دیں آپ سوچیں کروڑپتی بننا ہے کھرپتی بننا ہے بن سکتے ہیں بڑھ چانسز بہت بہت کم ہیں کیونکہ یہ سمجھ کے دیکھیں جہاں کمپنی ہزاروں میں ٹریڈ کر رہی ہے بھائی کوئی کمپنی اگر دو روپے پانچ روپے دس روپے میں ٹریڈ کر رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اس میں فنینشل لوچا ہوگا یا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی جس کی وجہ سے اس کا بہاو کم ہے اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے اسی لئے بہاو اس کا کم ہے ڈیمانڈ کیوں نہیں ہے کیونکہ شاید کمپنی میں اتماع دم کم نہیں ہے تو اس لئے سوچ سمجھ کے ہی آپ کو ایسی کمپنی اس کے اندر میں پانچ پرسن سے زیادہ کا نویش نہیں کرنا چاہیے اپنی پوری کپیٹل کا سوچ سمجھ کے ایسی کمپنی میں نویش کی تھی ہے اس کے بعد ہی سٹوک مارکٹ میں زیادہ رسٹ اٹھانے کا ہمیں دکھائی ہے اگلا سوال ہے کہ ڈیمانڈ کیا ہے ڈیمانڈ کچھ نہیں ہے ڈیمانڈ is just a share of profit it is a reward it is cash کسی بھی فارم میں کپنی آپ کو دے سکتی بل جبکہ ہے ڈیمانڈ آپ always paid out of profit کپنی کا زیادہ پیسہ کماتی ہے کچھ ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ مگر مہتی ہے کچھ ہوا دے رہی ہے تو شاید کمپنی profit کر رہی ہوئی اب سمجھتے ہیں کہ face value کیا ہے face value is the original cost of that particular stock جو listed ہوتی ہے اس کے certificate پہ لکھا ہوتا ہے اگر آپ کسی پہلے پرانے کسی کے پاس اگر share certificate رکھے ہوں گے سبھر reliance کا بہواج 2500 روپے گا ہے بات اس کے پرانے shares کے certificate کے اوپر میں آج بھی لکھا ہوگا face value 10 روپیز تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس کمپنی کی face value 10 روپے اس کا لئے یہ ہے کہ original قیمت اس کی 10 روپے ہے اس کے اوپر جو بھی price trade کر رہا ہے that is their premium وہ premium پہ trade کر رہا ہے IP ہوگا 10 روپے کا face value کا share اگر 400 روپے پہ list ہوتا تو مطلب 390 روپے کے premium پہ وہ list ہوتا 10 روپے کی face value کا ہی share تھا مطلب کم سے کم اس share کی قیمت 10 روپے تو ہے ہی ہے جیسے کا uptrend رہے گا ایک market کا downtrend رہے گا اور ایک ایسی market جو ایک range میں first جاتی ہے اس کو ہم sideways کہتے ہیں مرحب price نہ تو ایک high کو توڑ پاتا ہے نہ price low کو توڑ پاتا ہے تو basically جب ایک price range ایک high اور low کے بیچے میں first جائے اور کچھ time کے لئے first جائے اس market کو ہم choppy markets یا sideways یا range bound market بھی کہتے ہیں what is margin trading margin trading کیا ہے guys یہ ایک ایسا leverage لینے کر لیتے ہیں broker آپ کو ایکسا margin دی رہتا ہے کام کرنے کے لئے آپ سے ایک چھوٹا سا معمولی انٹرس آج کر ستا ہے تو وہ ایکسٹا leverage لے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کو ہم margin trading کہتے ہیں اپ اکثر سنوائیں گے trend کیا ہے market کا trend کیا ہے what is a trend trend امینا آپ کو بتایا ایک تو uptrend ہے ایک downtrend ہے سب سے important ہے money management سمجھ دیجئے money management کے ایکس اپ کے پاس 100 روپیز ان ایویش کرنے کے لئے تو 100 روپیز میں سے اگر اپنی categories choose کرنے کوشش کریں گے کہ آپ large cap میں کتنا لگانا چھاتے ہیں آپ mid cap میں کتنا لگانا چھاتے ہیں آپ small cap میں کتنا لگانا سورسز آپ کے پاس اور پیسہ لگانا کے لئے سورسز کیا ہو سکتے ہیں easy سورسز of funds آپ کے لئے سکتے ہیں تو اس سب process کو ہم کہتے ہیں money management جیسے بزار پیسہ لگانا پیسہ 10 لاکھ پیسے بزنس start کیا تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مال کمپنی میں بھرا ہے تو آپ کو اور مال کھریدنے کے لئے پیسے ہونے چاہیے کچھ پیسہ آپ کے سر پیسے ہونے چاہیے کوئی opportunity مل سکتی کسی اور کو take over کرنے کے لئے تو this all activity is called money management which is very very important اگر آپ money management نہیں کر سکتے سارا پیسہ ایک ہی بھا پی لگا دیا for example 100 rupees کے آس پاس آ جاتی ہے اور آپ پتا ہے کہ سپورٹ ہے یہاں کمپنی موٹا موٹا 75 رویس آس پاس کی